السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈے اس ٹیوزڈے پچھلی کلاس کے اندر ہم نے ہمد کا شیر نمبر ایک اور دو پڑھاتا اس کلاس کے اندر ہم ہمد کا شیر نمبر تین اور چار پڑھیں گے ناؤ سٹوڈنٹس پک اپ یور پینسل اور رائٹ دیٹ آن دس پیچ تھرٹی سیکس ٹو تھاؤزن ٹرنٹی بھولے بھٹکوں کا رہنما تو ہے ناؤمیدوں کا آسرا تو ہے سب کے دکھ درد کی دوا تو ہے اس شیر میں شائع ہم سے کہہ رہا ہے کہ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے الٹے کام کرنے لگتا ہے غلط چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے تو اللہ ہی اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے ناؤمیدوں کا آسرا تو ہے کہ جب انسان ہر چیز سے تھک جاتا ہے ہار جاتا ہے پریشان ہوتا ہے تو اسے امید ہوتی ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے نہ کرے اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا سب کے دکھ درد کی دوا تو ہے کہ جب کوئی بھی دکھ کے اندر ہو درد کے اندر ہو تو اسے امید ہوتی ہے کہ اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا اور اس کے دکھوں کو دور کرے گا اپنے دکھ سب تجھے سناتے ہیں تیرے آگے ہی سر چھکاتے ہیں تجھ سے دل کی مراد پاتے ہیں اس شیر میں شائع ہم سے کہہ رہا ہے اپنے دکھ سب تجھے سناتے ہیں کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے اور لوگ اس کو چھوڑ کر کشی کر لیتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں تو اسے امید ہوتی ہے کہ اگر میں اللہ کے آگے اپنی دکھ کو سناوں اپنی تکلیف بولوں تو اللہ میری بات ضرور سنے گا چاہے پوری دنیا سنے نہ سنے تیرے آگے ہی سر چھکاتے ہیں اور اسی سے دعا کرتا ہے اور اسی سے عبادت کرتا ہے اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے تجھ سے دل کی مراد پاتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتا ہے دل سے کہ اللہ ہی اس کی خواہشات کو پورا کرے گا اس کی ضروریات کو پورا کرے گا اس کے دکھوں کو دور کرے گا چلے سٹوڈنٹس یہاں ہماری ہمت کا اختتام ہوتا ہے چلے سٹوڈنٹس اب آپ کے واتس اپ گروپ کے اوپر پلانر آ چکا ہوگا یہ پلانر آپ کا پورے ہفتے کا ہے کہ آپ نے کام کس طریقے سے کرنا ہے تیس تارک کو مطلب کہ آج سب سے پہلے آپ مشکل الفاظ کو آپی کندر تاریں گے بھولے رہنما نہ امیدوں دکھ آسرا آسرا پھر تیس تارک کو ہی آپ لوگوں نے الفاظ مائنے کرنے ہیں پھر پہلی تارک کو آپ لوگ کو الفاظ دیے گئے ہیں جن کے جملے آپ نے بنانے ہیں ان الفاظ کی مدد سے پھر دو تارک کو آپ لوگ کو سوال دیے گئے ہیں جن کے جواب آپ کی ویکیشن فائل کے اندر موجود ہیں وہاں سے دیکھ کر آپ نے اتارنے کاپی کے اندر اور پھر آپ لوگوں نے بک کا کام کرنا ہے بک کے اندر صفحہ نمبر پانچ پہ آپ لوگ کو دیے گئے ہیں سبق کی مدد سے مصرے مکمل کیجئے آپ کو مصرے دیے گئے ہیں آدھے آدھے جن کو آپ نے سغحمت کو پڑھتے ہوئے پورا کرنا ہے پھر صفحہ نمبر چھے کے اوپر آپ لوگ کو الفاظ دیے ہیں جن کے اولٹ آپ نے لکھنا ہے اور صحیح غلط کے نشان لگانے ہیں ان چیزوں کو پڑھ کر اگر صحیح ہے تو صحیح اگر غلط ہے تو اس کے اگر غلط کا نشان اور پھر چار تارک کو آپ کاپی اور بک سکول کام چیک کرانے کو لے کر آئیں گے تو کے سٹوڈنٹس اللہ حافظ